بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کروموسوم کی مارفالوجی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے کروموسوم کا انٹروڈکشن پڑھا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک سیل کے نیوکلیس کے اندر کروموسوم کس طرح سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر مایکروسکوپ کے ذریعے کروموسوم کو ابزرب کیا جائے تو یہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں ان کی ظاہری شکل و صورت کس طرح کی ہوتی ہے ان شارٹ ان کی مارفالوجی کس طرح کی ہوتی ہے تو جب بھی کروموسوم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا سائنس دان جو ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ ہے ویلڈر فلیمنگ ویلڈر فلیمنگ نامی سائنس دان جو تھا اس نے 1882 1882 کے اندر پہلی مرتبہ کروموسوم کا کنسپٹ پیش کیا اب اس نے کروموسوم کا کنسپٹ تو پیش کر دیا کہ سیل کے نیوکلیس کے اندر یہ دھاگیں موجود ہیں لیکن اس نے کروموسوم کے سٹرکچر کے مطلق اس کی مارفالوجی کے مطلق کوئی واضح ڈیٹیئرز نہیں پروائیڈ کی تھی پھر بعد میں آنے والے سائنس دانوں نے اس کے اوپر مزید ورک کیا اور انہوں نے بتایا کہ کروموسوم دراصل فائنڈ نیٹورک آف تھریڈز ہوتے ہیں یعنی کہ نیٹورک آف تھریڈز کا مطلب دھاگوں کا ایک جال ہوتا ہے جو کہ سیل کے نیوکلیس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ جو دھاگوں کا جال ہے یہ نظر کا بات ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ اپیئر ہوتا ہے دیورنگ ڈیوائیڈنگ سیل یا دیورنگ سیل ڈیوین تو ان سائنس دانوں نے کہا تھا کہ جب سیل ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران ہمیں کیا کروموسوم نظر آتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا تو کیا اس کے اندر کروموسوم نہیں ہوں گے یہ بات ہم پچھلے لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کروموسوم جو ہے سیل ڈیوین کے دوران نظر آتے ہیں لیکن جب سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت بھی یہ سیل کے نیوکلیس کے اندر ڈسپرس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور تب ہم ان کو کیا نام دیتے ہیں کرومیٹن کا نام دیتے ہیں لیکن جیسے ہی سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنڈینس ہو جاتے ہیں اور ایک خاص شکل کے اندر آ جاتے ہیں جس کو ہم کروموسوم کا نام دیتے ہیں تو یہی بات کہ یہ کیا کرتے ہیں سیل ڈیوائیڈن کے دوران یا ڈیوائیڈنگ سیل کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں جبکہ نان ڈیوائیڈنگ سیل کے اندر یہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی اور تب ہم انہیں کرومیٹن کا نام دیتے ہیں اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کلیئرلی ویزیبل ہوتے ہیں دیورنگ میٹا فیس اب جب میٹاسس کا عمل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پرو فیس کے اندر پہلا فیس جو ہے پرو فیس اس کے اندر جو کرومیٹن ہیں جو بکھرے ہوئے ڈیسپارس دھاگے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوائل کر کے کنڈینس ہونا شروع ہوتے ہیں اور کرومیسوم کی فارم کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ پرو فیس کے دوران کرومیٹن کرومیٹن کرومیسوم کی فارم کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب میٹا فیس آتا ہے تو یہ کلیئرلی تمام کے مطلب جو بھی کرومیٹن ہے سارے کے سارے وہ کرومیسوم کی فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہتا ہے کہ کلیئرلی ویزیبل دیورنگ میٹا فیس آف میٹاسس اب اس کے بعد ہے کرومو سومز کی مرفالوجی مرفالوجی کی جب بات آتی ہے تو سائنس دان کہتے ہیں کہ کرومو سومز کو جب observe کیا گیا تو پتہ لگا کہ کرومو سومز have six regions یعنی کرومو سومز کے چھے حصے موجود ہوتے ہیں اب وہ چھے حصے کون کونز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے کروماتیڈ کروماتیڈ یعنی کرومو سومز کے بازو اب کرومو سومز کے بازو کس طرح سے ہوتے ہیں اگر آپ اس ڈیاگرام کو دیکھیں تو یہ کوئی سنٹر کے اندر ایک چیز موجود ہے اور اس سے آگے کیا ہے کرومو سومز کے بازو موجود ہے اور اس کے اندر بھی یہی دیکھیں اگر آپ اس کرومو سومز کو observe کریں تو یہ بھی کیا ہے کہ یہاں پر کوئی سنٹر کے اندر کوئی چیز موجود ہے اور اس سے آگے ایک بازو یہ ہے ایک بازو یہ ہے تو کرومو سومز کے ان آرمز کو ہم نام دیتے ہیں کروماتیڈز کا یہ کیا ہوتے ہیں کرومو سومز کے آرمز ہوتے ہیں ایک کروموسوم کے اندر اس کے کتنے آرمز ہیں دو آرمز یعنی دو کروماتیڈ موجود ہیں اس کے بعد دوسرا ریجن بڑا امپارٹنٹ ہے اور وہ ہے سینٹرومیر اب سینٹرومیر کیا چیز ہے یہ ایک ایسا سٹریکچر ہے جو کہ کروموسومز کے کروماتیڈز کو آپس کے اندر ملاتا ہے اگر آپ یہ ڈیاگرام دیکھیں تو یہ کروماتیڈ ہیں اور ان کو سینٹر کے اندر کوئی چیز ملا رہی ہے اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے سینٹرومیر اسی طرح اگر آپ یہ ڈیاگرام بھی دیکھیں تو سینٹر کے اندر کیا ہے کروماتیڈز کو آپس کے اندر ملار یہ اور اس کو کیا نام دیتے ہیں سینٹرومیر لیکن یہ تو تھا اس کا پہلے نیم جب سائنس دانوں نے بیسیکلی شروع شروع کے اندر ابزارب کیا تو انہیں کہا کہ کیوں کہ سینٹر کے اندر کوئی ایک ریجن موجود ہے جو کروموسومز کے کروماتیڈز کو ملار ہے اس لئے اس کو کیا نام دیتے ہیں سینٹرومیر کا لیکن جب فردر سٹڈیز کی گئیں تو پتہ لگا کہ یہ سینٹر کے اندر موجود ہونا کوئی لازمی شرط نہیں ہے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جن کے یہ انڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے کچھ کے اندر یہاں موجود ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سینٹر کے اندر موجود ہو اس لئے پھر اس کا نام چینج کر کے سینٹرومیر کی بجائے پریمری کنسٹرکشن ریجن بھی کہا گیا پہلا پوائنٹ ہے کنسٹرکشن ایک ایسی تنگی کو کہتے ہیں جنکشن کو کہتے ہیں تو یہ ایک پہلا جنکشن ایک پہلا پوائنٹ ہے جہاں پر دو کروماتیڈ آپس کے اندر ملتے ہیں تو اس لئے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے پریمری کنسٹرکشن یا دوسرے لفظوں میں سینٹرو میئر اب سینٹرو میئر کا کام کیا ہوتا ہے سینٹرو میئر جو ہے یہ تین فنکشنز پرفارم کرتا ہے سب سے پہلا کام ہے سیگریگیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے دیکھیں جب کروموسوم سیگریگیٹ کرتے ہیں یا کروموسوم کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو کروموسوم کی ایکوال ایکوال ڈسٹریبیوشن برابر تقسیم کرانے کے اندر سینٹرو میئر کا بڑا رول ہوتا ہے یعنی سینٹرو میئر سے ہی کیا ہوگی کروموسوم کی سیگریگیشن ہوگی دوسرا فنکشن جو ہے یہ کروموسوم کی اورینٹیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کروموسوم کی ڈیفرنٹ شیپز ہوتی ہیں آندہ بیس آف سینٹرومیئر جیسے V شیپ J شیپ L شیپ تو یہ جو کروموسوم کی ایک اورینٹیشن ہے جو ڈیریکشن ہے یہ بھی بیسیکلی کس چیز سے ہوتی ہے سینٹرومیئر کی وجہ سے متعین ہوتی ہے تھارڈ اور امپارٹن فنکشن یہ ہے کہ سینٹرومیئر کے اوپر کائنیٹو کور پروٹین موجود ہوتی ہے اور یہ جو کائنیٹو کور پروٹین ہے یہ سپنڈل فائبر اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں تو سینٹرومیئر جو ہے یہ بیسیکلی تین کام پر فارم کرتی ہے اب اس کے بعد بار یہ آتی ہے کہ سینٹرومیئر کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں تو سینٹرومیئر دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈیفیوزڈ سینٹرومیئر اور دوسرے ہوتے ہیں لوکالائزڈ سینٹرومیئر جو ڈیفیوزڈ سینٹرومیئر ہیں یہ پروکیریارٹس اور پلانٹس وغیرہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ یوکری آرکس کے اندر لوکلائزڈ سینٹرو میئر دیکھنے کو ملتے ہیں نیکسٹ ریجن ہے وہ ہے ہمارے پاس کائنیٹو کور ریجن تو کائنیٹو کور ریجن ایک ایسا ریجن ہے جو کہ پریمری کانسٹرکشن یا سینٹرو میئر کے اوپر پروٹین لیئر موجود ہے اور اگر اس کی شیپ کو دیکھا جائے تو اس کی شیپ کپ شیپ یا پلیٹ شیپ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کائنیٹو کور کی اور یہ جو کائنیٹو کور کا سائز ہے یہ 0.20 سے 0.25 نینو میٹر تک ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے یہ سپنڈل فائبرز کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس کائنیٹو کور پروٹین اور اس کا فنکشن اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اس کا نور ریجن جس کو ہم سکینڈری کنسٹرکشن بھی کہتے ہیں نار مطلب نیوکلیئر آرگنائزر ریجن اب یہ جو نیوکلیئر آرگنائزر ریجن ہے یہ انٹو والے پورشن سے نیچے موجود ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سینٹرو میار ہے یہ اس کے کروماتیڈ ہے اب کروماتیڈ کے اوپر کیا موجود ہے لاسٹ کے انٹ کے اوپر ایک سٹرکچر ہے جس کو ٹیلو میار کہتے ہیں اب اس سے نیچے کیا ہوتی ہے ایک اور کنسٹرکشن ہوتی ہے ایک اور جنکشن ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اب یہ جو نیوکلیئر آرگنائزر ریجن ہے جس کو ہم سکنڈری کنسٹرکشن کہہ رہے ہیں یہ کرومو سومز کے کروماتیڈ کے اوپر ایک ایسا پارٹ ہے جس کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں جینز موجود ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی کوڈنگ جین ہوتے ہیں سپیسیفک جو جینز ہوتے ہیں کسی چیز کی کوڈنگ کے لیے جو سپیسیفک کوڈنگ ہوتی ہے وہ والے جو جینز ہیں وہ اس ریجن کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور اس کو کیا نام دیا جاتا ہے نیوکلیئر آرگنائزر ریجن یا پھر سکنڈری کنسٹرکشن ریجن اس کے بعد نیکس ریجن ہمارے پاس موجود ہے اس کو کہتے ہیں سیٹلائٹ ریجن اب سیٹلائٹ ریجن یہاں پر میں نے شوک کیا ہے کہ یہ کروماتیڈ ہے یہاں سے سنٹرومیر سے اوپر یہ کروماتیڈ ہے اور کروماتیڈ کے اوپر کسی بھی جگہ پر اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ایک ایسا ریجن موجود ہوتا ہے جو کہ راد شیف دیکھنے کے اندر نظر آتا ہے اور جس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس نیوکلیئر آرگنائزر ریجن جو تھا اس کے پاس سپیسیفک جینز موجود تھے فار پراپر کوڈنگ لیکن یہ ایک ایسا ریجن ہے جس کے پاس جو ہے سپیسیفک جینز نہیں ہوتے تو یہ کیا ہوتا ہے نان کوڈنگ ریجن ہوتا ہے اس طرح سے ہم دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ والا دینے پڑھا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا تو یوزلیس دینے جو ہے وہ یہاں پر پڑھا ہوتا ہے جس کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں اور وہ جو یوزلیس دینے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی پراپر کوڈنگ کے لیے کوئی جینز بغیرہ موجود نہیں ہوتے تو اس دینے کو جنک دینے کا نام دیا جاتا ہے اب سوال آسکتا ہے جنک دینے کیا ہوتا ہے تو کرومو سوم کا ایسا ریجن جہاں پر یوزلیس دینے پڑھا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سپیسیفک جینز موجود نہیں ہوتے فار کوڈنگ تو جو نان کوڈنگ ریجن ہے ہم اس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں اور جو نان فنکشنل دینے یا یوزلیس دینے ہم اس کو جنک دینے کا نام بھی دیتے ہیں اس کے پاس جو لاسٹ ریجن ہے کرومو سوم کا وہ ہیں ٹیلو میئر اب ٹیلو میئر نام سے ظہر ہے کہ ٹیل ریجن یا انڈ ریجن کے اوپر موجود ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر اس ڈیاگرام کو دیکھیں تو یہ سنٹرومیئر کے اوپر یہ کرومو ٹیڈ کے لاسٹ کے اوپر میں نے یہاں پر شوکیا ہے ٹیلو میئر یعنی انڈ والا ریجن اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹیلو میئر اور یہ جو ٹیلو میئر ہے یہ انڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کرومو سومز کو کرومو ٹیڈز کو فیوز ہونے سے بچاتا ہے یعنی اپس کے اندر فیوز ہونے سے ان کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسرا فنکشن یہ پرفارم کرتا ہے کہ باہر سے اگر کوئی انزائم آ جاتا ہے جیسے ایگزو نیوکلیز انزائم آ جاتے ہیں وہ اگر آ کر اٹیک کرتے ہیں تو کرومو سومز کو نقصان نہیں ہوتا یہ ٹیلو میئر کیا کرتے ہیں کرومو سومز کو محفوظ رکھتے ہیں ہمارے پاس سکس ریجن ہے کرومو ٹیڈز بازو سینٹرو میئر یہ پہلا جنکشن ہے جس کو پریمری کنسٹرکشن کہتے ہیں جہاں سے کرومو ٹیڈ جڑتے ہیں کینیٹو کور یہ پروٹین ہے کیا کام کرتے ہیں سب انڈل فائبر اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ نیوکلیر آرگنائزر ریجن یہ نیوکلیائی فارمیشن کے اندر رول پلے کرتا ہے اس کو سینٹری کنسٹرکشن کہا جاتا ہے سیٹلائٹ کے اندر یوزلس ڈی اینے پڑا ہوتا ہے اور لاسٹ کے اندر ٹیلو میئر کیا ہوتی ہے یہ کرومو سوم کی حفاظت کرنے کے کام آتی ہے اب یہاں پر ہم نے ایک بات کی تھی کہ سینٹرو میئر جو ہے یہ ایک پراپر اورینٹیشن دیتا ہے کرومو سومز کو کرومو سومز کی شکل واضح کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا کرومو سوم ہوگا اس کی اپیرنس کیسی ہوگی یہ سینٹرو میئر کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس سینٹرو میئر کی بیس کے اوپر کرومو سوم کی چار میجر ٹائپس ہیں پہلی ہے ہمارے پاس ٹیلو سینٹرک وہ والے کرومو سوم جن کے انڈ کے اوپر سینٹرو میئر موجود ہوگا اس کا تو یہاں پر بلکل سینٹرک کے اندر ہے جن کے انڈ کے اوپر سینٹرو میئر موجود ہوگا ہم ان کو بولیں گے ٹیلو سینٹرک کرومو سوم اور یہاں پر میں تھوڑا سا اگر بتا دوں فار ایکزمپل یہ کرومو سوم ہے تو اس کے انڈ کے اوپر کیا ہوگا ہمارے پاس سینٹرومیر موجود ہوگا اب دوسرا کہتا ہے کہ ایکروسنٹرک کلوز ٹوئنڈ وہ والے کروموسوم جن کے اندر سینٹرومیر انڈ سے تھوڑا پہلے ہوگا کلوز ٹوئنڈ یعنی یہ انڈ ہے تو کلوز ٹوئنڈ یہاں پر سینٹرومیر اس طرح سے موجود ہوگا تو ان کو ہم کیا نام دیں گے ایکروسنٹرک کروموسوم اس کے بعد ہے سب میٹاسنٹرک اب سب میٹا سینٹرک کو بتانے سے پہلے ہم میٹا سینٹرک کو دیکھ لیتی ہیں میٹا سینٹرک وہ والے کروموسوم ہوتے ہیں جن کے بالکل میٹل کے اندر درمیان کے اندر یا سینٹرک کے اندر کیا ہوتا ہے سینٹرو میر موجود ہوتا ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں میٹا سینٹرک لیکن جس طرح ہم نے یہاں پر پڑھا کہ ٹیلو سینٹرک کا انڈ کے اوپر ہوتا ہے اور ایکرو سینٹرک کا کلوز ٹو انڈ ہوتا ہے اسی طرح میٹا سینٹرک کا میڈل کے اندر ہوتا ہے سب میٹا سینٹرک کا کلوز ٹو میڈل ہوتا ہے یعنی یہاں کی وجہ یہاں ہوتا ہے یعنی سینٹرک کی کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے بالکل سینٹرک کے اندر نہیں ہوتا تو ایسے کروموسومز کو نام دیا جاتا ہے سب میٹا سینٹرک میں نے آگے لکھا بھی ہے کلوز ٹو میڈل تو یہ تھی کروموسوم کی مارفالو جی کہ کروموسومز کو اگر دیکھا جائے تو اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں کلیر لے اگر اس کو ابزرب کیا جائے زوم کر کے تو کروموسوم کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے ایک آرم اس کا شارٹ ہوتا ہے اور ایک لانگ ہوتا ہے جس کو ہم پی اور کیوں بولتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے سمجھانے کے لیے اور یہ ڈیٹا اپنا پورا لکھنے کے لیے یہ برابر برابر بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فول ثابت ہوگا اس سے آگے والے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم الٹرا سٹریکچر کو ڈسکس کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ